السلام علیکم تو ہائی گائز کیسے ہو آپ لوگ راگے ہو میں ایک اور برینڈ نیو ویڈیو کے ساتھ بابا جی تو امید کرتا ہوں آپ سب ٹھک ٹھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے مزے میں ہوں گے سب سے پہلے تو آپ سب کو بہت بہت جمعہ مبارک اور آج جمعہ میں دعاوں میں یاد رکھنا اپنے بھائی کو تو گیس میں سستی تشاری سناتا ہوں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے پانچ بار واہ 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 بولیں گے مزہ آئے گا ٹھیک ہے ساتھ میں عرص کیا ہے بابا جی کہ جب ہوتی ہے اسمان میں اوکی غلط ہو گیا میں بھول گیا تھا ساری 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 بھول گیا تھا ساری پبلک دوبارہ سے عرص کیا ہے جب آتے ہیں اسمان میں بادل تو ہوتی ہے بارش واہ 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 جب آتے ہیں اسمان میں بادل تو ہوتی ہے بارش جیسے ہی دیکھتا ہے میرا ٹیم میں ڈروپ اس کے پاؤں میں ہوتی ہے خارش سستی شیری وید نونی مس باوا جی تو سب کے سب گائز اگر مزہ آیا چہرے پہ مسکراہت آئی ہو ذرا سی بھی تو پلیز سب کے سب ٹھوک دو لائک بٹن آج ہم آئے تھے واپس سے اپنے کراچی نوو آئے تھے گائز اور یہاں پہ ایک ٹیم آتی ہے لیکن وہ ٹیم بھئے بڑی اکل استعمال کر رہی تھی اور دوسرا اس گیم پلے میں کیا خاص بات تھی کہ اس میں ایک فیمل پاکستانی سکوارڈ آیا ہوا تھا ہماری بہنیں کچھ اپنا سکوارڈ بنا کے کھیل رہی تھی انہوں نے پوری لابی خالی کی اور لاس میں ان لوگ کی ہم سے فائٹ بھی ہونے والی ہے اور ایک گلچ ہے جو ایک ہوا میں ہوت رہے ہوگی وہ بھی آپ کو دکھاؤں گا اور لاسٹ والے انیمی کو جو بھائی اس کے ساتھ ہم نے مزے لیا وہ بھی آپ لوگ دیکھو گے تو فیلحال کے لیے ایک جو مہان ٹیم تھی انہوں نے نوو سے بھاگنے کا فیصلہ کیا اور جا کے بریج کے پاس لوٹ کر کے بریج کیمپ کرنے کی تیاریں کر رہے تھے بٹ ایسے کئیسے باوا جی اوکی میں نے کافی دن ہوگا ہے انیمیز اہیڈ کے آواز میں نکالی تو ہم تھوڑا سا آگے جا کے بھی انیمی جیسی نظر ہم انیمیز اہیڈ کے آواز نکالیں گے ہم 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 بتا نہیں آپ کو کیا آجھے لگتے ہیں واقعی عجیب سے ہے ایک ہم کیا مو بنا کے آواز نکالتا ہوں وہ سامنے انیمی نظر ہے سامنے بندہ دیکھو تو اندر سے آسی آواز نکلی گاڑی کے نیشے آگے تھا یہاں ہماری تھوڑا سی بیستی ہو جائی تو یہاں ایک بندے کو ڈاؤن کرد اس نے ہماری دس گولیاں تو ہوا میں لگ گئی تھی گندہ سپری یہ بھائی بچ جاتے ہیں لیکن سپریے تھوڑا سا اس لئے نہیں ہو رہا تھا ہمارے آرن سیڈ تھی ایم فور ون سکس اس کے بعد ایم میرا جو ہے وہ بلکل وہاں پر ہے جہاں بندہ تھا ٹھیک ہے وہیں پہ ایم کر کے ہمیشہ رش کرو اور پھر میں ایسے رش کر رہا تھا اور پھر وہ نیڈ کیا اس نے اوکے تو نیڈ سے بچنے کے لئے سائیڈ پہ بھاگا اور پھر میں نے اس کو ڈاؤن کیا ہمیں ملی اوکے وکٹری بولنے والا تھا پھر گاڑی بھاگ تھی اس کو بہت مارتے ہیں گاڑی بھاگ جاتی ہے اور ہم کرتے ہیں مزے سے لوٹ لوٹ کا نو مچاک ہم لوٹ کریں گے آپ کو نہیں دیں گے پھر ہم نے اپنی مہران گڑی اٹھائی اور مہران گڑی اٹھانے کے بعد ہم آگئے شلٹر جہاں پہ دنیا کے سب سے زہریلے سامپ اور سب سے خطرناک کیمپ پر سپائے جاتے ہیں رینک پچھ کرنے جو آتے ہیں لوگ شلٹر مشپ کے بیٹھ جاتے ہیں تو یہاں پر آئیتے ہیں یہ دو سکوڈ آپس میں فائٹ لے رہے تھے جس میں سے ایک ہمارے پاکستانی بھائی لوگ تھے اور ایک اربی تھا جس کو ہم نے اپنے مار کے گیا اور اس کے بعد تو مجھے ایک ہی کل ملا اور جو نوک تو اس کا کل اسی کو ملا ہوگا جو پاکستان بھائی نے نوک کیا بندہ بھاگ کے بھگی پہ آ رہا تھا اور یہ میرے پاکستانی بھائی پتہ نہیں کیا کر رہے تھے ڈاکٹر حسن ون ٹو اور پھر میں ان کا ایک کل چر آیا اور پھر میں نے وہاں پہ ان کا دوسرا کل چر آیا دو کل چوری کرنے بعد کیا گندہ سا پری پڑا یہ دنیا کا سب سے زہریلہ سامپ یہاں پہ لیٹا ہوا ہے اور اس نے ہمارے بم پہ گولیاں مار کے ہمارا بم زخمی کر دیا اور ہم نے سپورٹ کرنے کی ٹرائے کی گئی دیکھو میں ٹرائے کر رہا ہوں پر وہ بندہ نظر نہیں آ رہا اور زہریلہ سامپ نے ہماری بینڈ بجا دی اور ہم نوک ہو گئے اور پھر ہم کہتے ہمیں بچا لو ہم من نہیں چاہتے اور گئیس وہ رینک پوش کر رہا ہوں اپلے میں کل میں نے آپ لوگ کو بتایا تھا تو آج اس کا بھی گیمپلے تھوڑا سا میں آپ لوگ کے لئے لے کر ہوں مزہ بھی آئے تو یپ اس کے بعد گئیس یہاں پہ ایک سموک کیا گیا پیچھے اور ایک کیا گیا پھر آپ کے اناؤنیم اس کو بچایا جائے گا جو ابھی فلال اللہ اوپن میں نوک پڑے ہیں ان کے بم پر کہیں سے بھی آگے گولی لگ سکتی ہے تو فائنلی گئیس ہمیں مل کے ریوائیب اور ہم لگائیں گے اپنی مید کی تو مید کی اوکے فرسٹیٹ لگا رہا ہوں اوکے ہاں فرسٹیٹ کیٹ ہے وہ کٹ پڑھنے پڑھ کے میٹ کیٹ بول جاتا ہے اب پیچھے آجاتا ہے الگ سکوار لیکن یہاں دو سکوار سے فائٹ لینے کے بعد سام بھیجا کو تو پہلے مارنا پڑے گا ساجد ڈاکٹر سجاد ہے کیا ساجد ہے ایسے سجاد ہوگا ہاں سجاد ہے شاید سے اپنی انگریجی واسی کمزور ہے پھر پیچھے آگیا تھا الگ سکوار پتھر کے بیچے اپنے ٹیمنٹ کو تاکہ اس کو بتانے لگے تو پہلے پہلے انانیمس سر سجے گئے پھر انانیمس سر خبے گئے پھر انانیمس سر نے دونوں کو مار دیا دیکھو ٹیپ 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 یہ دیکھو یہ یہ بھوکے ننگے دنیا کے سب سے بھوکے ننگے ٹیمیٹس ہماری ہیں کیسے جلدی جلدی روٹ رہاں پھر ہم نے اپنے چھپکلی اٹھائی بھگی مطلب اس کا نام ہم نے چھپکلی رکھ رکھا ہے اور جو ہماری انانیمس کی پبلک میں نئی ممبر ہیں اور جو کافی ٹائم سے نہیں دیکھ رہے ہیں تو سب کے ساتھ سبسکر کر دینا تھوک دینا لائک بٹن کیونکہ جو انانیمس کی پبلک ہے وہ تو ڈیلی ویڈیو کا ویٹ کرتی ہے ان کے لئے لف بہت چھوٹا لفظ ہے یہ جو پبلک ہے اور کہیں نہیں ہو سکتی اور کہیں نہیں مل سکتی آپ کو صرف یہیں پہ ملے گی جو دل سے اتنا پیار کرتے ہیں یہاں پہ رہے دے گئی یہ الکس پارس کیا بول راؤں گا تو میں نے یہاں پہ اپنے بھائی کو نوک کیا اور ہم نے دکھے بھگ رہے تھے اور یہ ہمارے کل چرانے کی ناکام کوشش کی اور یہ اس کی ٹیمیٹ میں انکہ سے کور کی گئی میں نے جلدی سے سپارٹ کر کے کیا اور پھر آگے ہمارے بابو بھائیا بھائیا بابو بھائیا کے لئے اٹھائیں گے اٹھائیں گے ہم اور ان کو نوک کر دیا اور یہاں پہ کریں گے لوٹ لیکن کوئی بات نہیں لوٹ پہلے بات میں بھی کیا جا سکتا ہے لوٹ بات میں نہیں اٹھائی جا سکتی پھر ہم نے تھوڑا سا بوسٹر مارا اب ایک گاڑی آئی تھی اوپر جن کو میرے ٹیمیٹ سے سپارٹ کیا وہ مجھے بتا رہا تھا کہ اوپر شاک پہ گاڑی آئی ہے تو میں سپارٹ کرنے کو ٹرائے کر رہا تھا اور اس نے یہاں سے شارٹس لیکن میں ٹیمیٹ کو دوبارہ نوک بھی کرے گئے 13 kill ہمارے ہو چکے تھے 19 alive سے اور اس کے بعد ہم تھوڑا سا ہمیں ٹیپی پہ لے کے مزے سے دیکھ رہا تھا سبر کر رہا تھا کوئی جلد بازی نہیں کرنے سبر کا گیم ہے میں جلد بازی کر کے بہت بار مر ہوں ایسا ہوتا تھا میں پورا دن کھلتا تھا اور میں تھوڑا سبر کر کے کھلتا ہوں ٹھوڑا جلدی بن جاتا ہے تو یہاں پہ میری ٹیمیٹ کو اس نے نوک کیا اب جب ایک نوک ہے وہ ہواں میں اڑھنے لگے اور روٹیٹ کرنے لگے بیاسی گولیں پڑی گئی اس بھائیہ کی جندگی خطرے میں آگئے فرم سے واپس آگئے میں ان کو کنفرم کرنا چاہتا تھا کیونکہ ان کا ٹیمیٹ واپس آ چکے تو گائز ہاں پہ میری اکل نے کام کیا تھوڑا سا جو کبھی کبھی اکل میری کام کرتی ہے میں نے کہا گھر کے اوپر چاہتا ہوں ہائٹ ہو جائے گی تھوڑا اچھا اینگل ملے گا اور وہ ہی ہوا گائز وہ دیکھو سامنے ہم نے تو آپ کو دیکھا ہی نہیں بھائی کو نوک کیا اور اسے بھائی کو بھی نوک ان فینش کیا اب گائز ان کا ایک ہی بندہ بچا ہے جو کہ کافی اچھا کھیل رہا ہے وہ سچ میں کافی اچھا کھیل رہا تھا اور اس کو ہم نے بڑا پلیننگ سے مارا پہلی ہمارا پہلا ہمارا پلین یہ تھا کہ ہمیں اس کی پوزیشن نہیں بتا تھی کہ وہ ہے کہاں کیونکہ آپ کو بات ہے ہم نے شاک کے پاس اور کئی بندہ جاتے ہوئے دیکھا نہیں اور میرے ٹیمٹس کہتے تھے کہ نہیں یا چار لوگ ہوں گے یا تین ہوں گے دو لوگ نہیں تھے اچھا مجھے تو اور کوئی نظر نہیں آرہا بڑ یہ لوگ ماننے کو تیار نہیں دکھا رہے ہیں تو میں نے کہا آپ لوگ جاؤ شاک پہ لیکن جب شاک پہ گئے تو یہاں سے فائر آنے لگا اب پتہ نہیں یہ بندہ سناپٹ آور میں کیسے آ گیا تو میرے ٹیمٹس کو میں نے شاک پہ بھیجا تھا بندی کی پوزیشن نہیں پتہ تھی تو وہاں پہ پہ پہنچ کے اسی نیم وہیں سے یہ کہیں اور چھ نہیں پڑی سناپٹ آور سے اس بندے نے میرے ٹیمٹس کو ڈاؤن کیا ان کو ریوائب کے جائے گا لیکن یہ بندہ کافی اچھا کھیل رہا تھا اور اس نے اپنی پوزیشن بھی نہیں دی جب تک ضرورت نہیں پڑی تو ایک اچھے پلیر کے نشانی ہوتے کہ اپنی بلا وجہ اپنی پوزیشن ریویل نہیں کرو ہاں اس میں کچھ کیمپر چھپا ہوتا ہے بٹ ہاں کھیلنا بھی ایسی چاہیے پب جی میں کیمپنگ جائز ہے گائز کر سکتے ہیں میں بھی کرتا ہوں جب ضرورت ہوتی ہے تو ہم بھی کافی خطرناک کیمپنگ کرتے ہیں گائز اس کے بعد میں اپنے ٹیمٹس کو بولتا بھئی میں سموک پھینک رہا ہوں اور سموک کا کور لے کے نا آپ لوگوں نے ان پر کرنا ہے رش اور جیسی مطلب مجھے انگل ملے گا میں اس کو ڈاؤن کرنے کے ٹرائے کروں گا تو پھر ٹیمٹس گاری لے کے نہیں جا سکتے تھے کیونکہ یہ چلا رہا تھا ڈی پی اور یہ ہمارے بھائی انڈین تھے تو ان کی پنگنا ہم سے تھوڑی سے اچھی آتی ہے تو پھر میں کور دے رہا تھا لیکن کی پنگنا آ جاتی ہے گرین اور ہم لوگ کی گرین بہت مشکل سے آتی ہے تو اب میرے جو ٹیمٹس سے وہ رش کر رہے تھے بھائی پہ اور ہمارے بھائی ماں پہ ٹی پی پی لے کے کھڑے تھے اور پھر میں ایم کر کے کھڑا تھا پھر بھائی کا پچھوڑا نظر آیا ہم نے دو تین گولیاں ہماری ہمارے بھائی واپس سے پیچھے بھاگ گئے ہمارے ٹیمٹس کلوز پہنچ گئے اور سیلنڈ بھائی بہت جلدی میں آگے جا رہے ہیں سیلنڈ بھائی نے بھائیٹ لی سیلنڈ بھائیوکس نے کر دیا ڈاؤن لیکن ہماری پیچھے سے کور ملی گائز اور بھائی کو ہم نے کر دیا فینش تو ایسے اپنے ڈیمنڈ کو کور دیا کرو جب وہ رش کرنے کے لئے جا رہے ہیں اس سے کافی ہلپ ہوتی ہے ان کی اور پھر ہم نے چکے سے ٹراؤپ چڑھا لیا کیونکہ ہم لوٹ کا کوئی مجاک نہیں کرتے اور پھر لوٹ کا مجاک نہیں کرنے کے بعد گائز ہم آئے تھے اپنی مہران گڑی میں لیکن بری بات یہ ہے یہ دیکھو کائز ہماری سستنشے فیول نہیں ہے اور گاڑی فارٹ مارتی بھاگتی بھی جا رہی ہے نانیم بھائی آپ کے گاڑی کو بھگا رہے ہیں زور دو سے لیکن فیول ابھی بھی باز نہیں آئے گا یہ انسان دیکھ لو فیول نہیں ہے پھر بھی بوس مار رہا ہے یہ دیکھو یہ دیکھو کتنا کتنا گھٹیا بندہ ہی ہے نہیں گھٹیا تو نہیں ہوں میں سوری سوری میں کیا بول دیا لول تو کائز اس کے بعد میں یہاں پہ آیا ختم رش کرنے جا رہے تھے فلیر کے اوپر اور یہاں پہ ہماری تھوڑی سی ہو گئی بیس تھی پھر چلو گاڑی اتنی دور نہیں تھی گھر بھی اتنا دور نہیں تھا ہم لوگ پہنچ گئے اور ڈائریکٹ نہیں گئے تھے انہوں نے کیا ہمارے والا کام کر رکھا تھا گائز وہ سکوارڈز میں گاڑی لگا کے بلاسٹ کر دی لیکن میں اتنا کرنے لگ گیا نا گائز اب بہت لوگ کرتے ہیں یہ تو عربیز ہیں پر پاکستانی میرے بھائی لوگ بھی بہت کرتے ہیں گاڑی لگا کے فلیر چلاتے ہیں بلاسٹ کر دیتے ہیں گاڑی یہ پتہ نہیں میں کتنے تائم سے کر رہا ہوں لیکن بہت مزہ آتا ہے سب لوگ کرنے لگ گئے آپ تو گائز اس کے بعد اب ایک بندہ میں نے ناک اور گیس کیا فلیر وہ نہیں لوٹ سکتے کیونکہ فلیر بلکل ہمارے پاس میں ایک نیٹ نکالیں گے اور نیٹ کروں گا گائز میں تھو شاید سے پھٹ جائے لیکن یہ بندہ اچھے ٹپ بھی لے رہا تھا اور اچھا کھیل رہے تھے جیسے میں نیٹ کر رہا تھا یہ بندہ وہاں سے بھاگ پیچھے جا رہا تھا میرا ٹیمیٹ ایک آگے پہنچ چکے سکوڑ اس کے نیچے میں نے تھوڑا سا نیچے نیٹ کیا کہ باؤنس ہو کے آگے چلا جائے گا سہن میں اور شاید وہاں پر پھٹ جائے ایسا کچھ نہیں ہوا میں اوپن میں آگئے چلو بھائی آپ تو پیٹ لے لو مدب مارنے کے لئے دیکھ رہے ہیں اوپن میں کھڑا تو شاید سے مار دے بھٹ اس نے تب بھی نہیں مارا تو ہر حربے اسمانے کے بعد ہم سمجھ گئے کہ یہ بھائیہ جو ہے نا بہت خطرناک کیمپر ہیں آخری نیٹ سا تو میں نے سوچ آپ یہ بھی پھینکی دیتا ہوں کیا کریں گے اس کا اور جیسی نیٹ جارہا سا یہ بندہ فوراں سے دوبارہ نیچے بھاگ گیا پھر اب بھائی نے تو اپنی عقل استعمال کر لی پھر ہم نے کرنا شروع کی ہم نے سموک کیا گا اس حد پہ اس سے کیا ہوگا کہ جو ویو ہے نا اینیمی کا وہ ہو جائے گا بلوک اور پھر ہم یہاں سے اوپر چٹ جائیں گے لیکن اس کو نظر نہیں آئے گا ہم یہاں سے اوپر جا رہے ہیں ایسے یہاں پر آئے پھر یہاں پر آئے اور پھر ایسے کر کے ہم لوگ پہنچ گئے اندر اور پھر یہاں سے کریں گے بابا جی ہم رش میں یہاں سے اینگل لینے کا ٹرائگر تھا کیونکہ وہ دیکھو آئے ہائے سیز جی ہم نے تو آپ کو دیکھا ہی نہیں وہ یہاں بھائی کو ایک دو گلییں لگی اوپر گیا اور ہمارے ٹیم میڈ نے یہاں پہ جانا کل چرا لیا مطلب کیا نہیں مطلب کیا ایسے کون کرتا ہے پھر ہمیں تھوڑا سا خراب لگا ہم نے بلا بھائیا آپ نے ہمرے ساتھ اچھا نہیں کیا ہمارا کل چرا کے گائز اوپر الگ سکوار تو یہاں ہمارے پاکستانی بھائیا لوگ تھے اوکی یہ وہ فیمیل سکوار نہیں ہے جس کا میں کہہ رہا تھا سٹارٹنگ میں یہ وہ نہیں تھے بٹ یہاں ہمارے پاکستانی بھائیا لوگ تھے ہم نے ابھی میٹکٹ وغیرہ لگائی اور ویٹ کریں گے تھوڑا سا اور اس کے بعد زون جا چکا ہے گائز فیول نہیں تھا میں اپنے ایک ٹیمیٹ کو بولا کہ تین گھر ہیں پلیز آپ فیول ڈھونڈو اور ہم لوگ یہاں سے پھر نکلیں گے اور پھر ہم نے لوٹ کی جتنی ایم اٹھا سکتا تھا اٹھا لی بیگ بھرنے کے بھی کوشش کی جاری ہے حالانکہ لوٹ کی بھوک کبھی مٹتے نہیں ہے ہماری ہے نا گائز اور پھر ہم آگے جا رہے تھے ایک سموک کیا گیا یہاں پہ تاکہ گاڑی میں فیول ڈالا جا سکے اور میں تھوڑا آگے جا کے ایک ناک دینے کا ٹرائے کر رہا تھا تاکہ ہم لوگ گاڑی میں تھوڑا سا موو کر سکے یہاں سے ورنہ اب یہ لوگ ڈاؤن کر دیتے گائز گاڑی سے تو ایم کر کے اوپر بھاگ رہا تھا بندہ کوئی نظر نہیں آیا اور جیسے مجھے بندہ سپورٹ ہوا وہ بیٹھا ہے گائز دیکھو تو میں لیٹ کے ٹرون ہو کے بھائی کو ڈاؤن کیا اور اب باس رضا بھائی کو ڈاؤن کرنے کے بعد ہم میں پیدل جا رہا تھا بٹ گاڑی کیا ساؤنڈ آتا ہے چلو فیول ڈل چکے اس کا مطلب تو ہم گاڑی میں جا سکتے ہیں پھر ہم نے گاڑی میں کیا گیٹ ان اور بھگا کے پھر میں بولا بھائی رچ پہ لے لو ہائٹ پہ لے لو گائز دیکھو کبھی بھی رش کر رہو ہائٹ پہ روک لو گاڑی اپنی اینیمز کو تھوڑا ڈاؤن والی سائیڈ پہ کر دو آپ ایزیلی ان کو مار پاؤ گے ہم نے یہ ہی کیا آئے ہائٹ پر ہائٹ پر آنے کے بعد ہم نے دھڑکے لگائی آگے کی طرف ایک ایم ہمارے ہاتھ میں ہے ایم فور ہمارے پاس ہے جم کر کے سپاٹ کر رہا ہوں یہاں پہ نظر آئے ایک بھائی ڈاؤن دوسرے میں لینے کا ٹرائے کیا یہاں پہ میرے سے ڈاؤن نہیں ہوا اور پھر ہم نے تیسرے بھائی ڈاؤن کی ہے اور پھر اوکے اب تیسرے بھائی ڈاؤن کی ہے ہمیں یہاں پہ ملی وکٹوری پھر ہم کریں گے لوٹ اور لوٹ کرنے کے بعد گئے ساتھ لائف تھے لیکن پھر بھی دیکھو ہماری لوٹ نہیں مک رہی یہ دیکھو یہ دیکھو مطلب کیا اتنی ایم او اتنی ہیلنگ یہ دیکھو ابھی بھی اٹھائی جا رہا ہوں میں مطلب نہیں اچھا کہا مجھے عادت ہے پتہ نہیں کیوں ایک بندہ بھی ہوتا ہے نا پھر بھی لوٹ اٹھا رہے ہوتے ہیں کہ جب چکن ہوں تو ہمارے بیک پھول ہونا چاہیے کہ آپ بھی ایسا ہی کرتے ہو مجھے کامٹس میں بتانا اگر آپ میں بھی یہ عادت ہے پھر ہم بھاگ کے اپنی مہران گڑی کی طرف گئے مہران گڑی اٹھائی اپنے ٹیم میٹس کو بٹھائیں گے اور جو وہ فیمل سکواڈ تھا نا گائز وہ اپنی گاڑی میں بندے ڈھون رہے زون میں اور ہم تھے ابھی زون سے بھار اور یہاں پہ وہ بلکل ہمارے پاس سے گزریں گے ان کو ہم شاید نظر نہیں آئیں گے یہ گزری گائز ان کی فل گاڑی اور شاید سنو نے ہمیں نہیں دیکھا وہ الگ جا چکے ہیں پھر ہم اپنی مہران گڑی اٹھا کے زون میں چلے گئے گائز زون بننا تھا اور ان لوگوں نے ہمیں سپارٹ نہیں کیا یہ سٹل ہمیں ڈھونڈ رہے تھے اور پھر ہم لوگ بھی ان کو ڈھونڈنے لگے پیدل کیونکہ گاڑی کے ساؤنڈ ہم نہیں دینا چاہتے تھے تو میرے ایک ٹیم اٹھ کوئی سپارٹ ہو جاتے ہیں سائلنڈ کو پھر ہم سب سائلنڈ کی طرف دھڑکے لگاتے ہیں سائلنڈ کے پر گاڑی آ گئی تھی سائلنڈ ایک کو ڈاؤن کیا وہ ان تھیں جن کا پلین تھا میری بہن اور ان کو ڈاؤن کر دیا گیا اور پھر ہم آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں گاڑی یہ ساؤنڈ آیا تھا گائز کے قریب آ چکی ہے پھر میں جم کا ایک سپارٹ کرتا دوسرا بھی نوٹ کیا تیسا مجھے نظر آیا اور تیسری بہن ان کو ہم نے یہاں پہ ڈاؤن کر دیا اور ہمارے الحمدللہ 21 kills ہو چکے ہیں گائز اور شکر ہے میں نے یہاں پہ لوٹ نہیں کی شکر ہے شکر ہے ورنہ میں کوئی لگ نہیں رہا تھا کہ میں یہاں پہ بھی لوٹ چھوڑوں گا بٹ مجھے کافی خوشی ہے گائز کہ میں نے یہاں پہ لوٹ نہیں کی مجھے تھوڑا سا پراؤڈ فیل ہو رہا ہے کہ میں اتنا بھی لوٹے رہا نہیں ہوا پھر یہ دیکھو سستے نشے I know I'm very very لوٹے رہا but I'm not very زیادہ لوٹے رہا سستی انگلیش with anonymous اور پھر گائز جم کر کے spot کر رہا تھا اور کوئی مل نہیں رہا تھا circle کافی بڑا ایک بندے کو ڈھونڈنے کے لئے تھوڑا سا آ کے جانے کے بعد ہمیں ملتی ہے ہوا میں ایک ایم یہ گلچ ہے پتہ نہیں گائز کیسے مجھے لگا پہلے بندہ لیٹا ہوا اور دیکھا بلکل ہوا میں نہیں مطلب کیا یہ کیسے گلچ آپ نے کبھی ایسا کچھ دیکھا ابھی جو الاس وڑا انیمی ہوگا اس کے ہاتھ میں گنگی نظر ہے نئی اپ ڈیٹ آتی ہے تو کافی گلچز ہوتے ہیں اور وہ ٹائم کے ساتھ ساتھ پب جی والے فکس کر دیتے ہیں تو پھلا یہ گلچ تھا میں میری ڈیمیٹس کو بلا بھائی جاؤ آپ آگے جا کے کلائپ کرو اور ہم یہاں سے اینگل لے کے تھوڑا سا ویڈیو بناتے ہیں اور پھر وہ کلائپ کرنے لگے اور یہ دیکھو وا 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 ہم یہاں کون سا میوزک لگانا چاہیے کون سا ساؤنڈ لگانا چاہیے مجھے کومنٹ کر کے بتانا تاکہ میں ٹک ٹک پر اپلوڈ کر دکھوں تو اس کے بعد میں یہاں پر آیا سائٹ پر جمپ کرنے یہی ایریا رہ گیا تھا اب بندے کو سپورٹ کرنے کے لئے یہاں پر بھائیاں ہمارے نظر آتے ہیں پھر بھائی صاحب تارے زمین پر نہیں مطلب کیا کبھی ایسے ٹرول کرنا تو پیچھے رہو کیونکہ بھائی نوب بھی ہے اگر آپ اس کے گن کے آگے جاؤ گا تو آپ کو ڈاؤن کر دے گا تو میں اس لئے بیک سائٹ پر گھوم رہا تھا تاکہ ہمارے بھائی ہمار نہ پائیں دیکھو گا اس گن ہاتھ میں شونی ہو دی لال آج نہیں چھوڑوں گا آج تم تینوں کو میں مار دوں گا آج تم تینوں کی میں بینڈ بجا دوں گا اتنا سروائف کیا اور ریلوڈ ہو رہی اوک 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 میں اتنا سروائف کیا اور میں تم تینوں کو جانے دوں ایسا میں نہیں ہونے دوں گا تم میرے قریب مت آؤ تم نائے نہیں ہو تم کیوں میرے قریب آ رہے ہو پنگ پنگ سوٹ والے نہاں کی آتے تو قریب آ جاتے تمہارے اندر سے کچھ کچھ آ رہی ہے ہماراں کیا آ رہی ہے وہ کومنٹ کریں گے پین نکالے جب میرے ٹیمیٹ کو ناک کیا پین کرنے لگا پین کر دیا اپنے بھائی کو اور یہاں پہ ہمیں ملا وینر وینر چکن ڈینر لیکن گائز اب اتنے دیل دیا آپ کو جانے دیں گے نہیں اب آگے گائز ٹیپی جو میں کانکر پوچھ کرتا ہوں اس کا گیمپلے لازٹ سرکل چل رہا تھا کافی زیادہ لائف سے اور ہمارے فریش لیول تھری ہلمٹ پر کان کنیچر لگایا ہم پرون ہو گئے اور میڈکیٹ لگانے لگے اس میں فیلال تو مجھے کوئی ہیکر نہیں ملا جتنا بھی میں نے پوچھ کیا نا صرف ایک بار ہیکر سے مرے ہم لوگ لیکن ڈی پی پی میں میں جتنے زیادہ ہیکر آ رہے تھے دس گیم سکیلی تھی ہم نے اور چھے میں ہیکر آ گئے تھی تو ہم میں پوچھ کرنے ہی چھوڑ جیا بھائی یہ نہیں رہنے تو گائز پوانٹ پوائنٹ سوانس ہوتینا ہیکروں سے لیک اب تو نہیں ہوتے بڑ پھر بھی گیم تو ضائع جائے گی نا وقت ضائع ہو جائے گا نا وہ بنا پیک لے رہا تھا اور میرا ڈی پی فور ایکس ہے اس کے پاس جانا وہ سنائپر ہے اس ہی نے ہلمٹ تھوڑا تھا لیکن بھائی سے بدلہ تو لہنا ہے ہم نے اپنے ڈی پی سے ہلکیل کی پیک دے کے آگے بڑھتے ہوئے سازش اپنے انجام کو پہنچنے والی ہے بھائی کو میں نے دو ٹیپ دیئے ہٹ گیا پھر سے آگیا ہو کہ دو تین ٹیپ دیئے بھائی ہو گئے ناک یہ 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 بھائی کو ناک کرنے کے بعد ہمیں کافی خوش ہوئی کہ ہم نے اپنا بدلہ لے لیا بری خبر یہ تھی بھائی چھوٹا سا سرکل ہے اور ہمیں جانا ہے زون کے اندر تو پہلے مجھے یہاں پہ آکے بھائی ایک سپورٹ ہوئے ہم ٹیپ ٹیپ کر کے ماریں گے جو زون کے لے کے اندر سے زون میں آکے ہیل کر رہے تھے اور اس کے بعد ہمیں زون میں جانا تو میں نے نیچے کے جمپ گاڑی لے کے ہم نے اگلے کمپاؤنڈ میں جانا ہے جو کہ زون میں ہے اوپن میں نہیں رکھ سکتے تو گاڑی اس لئے میں نے یہاں پہ سموک سماکنا کر دی تاکہ گاڑی سموک کے اندر سے جائے اور کوئی سپری کرے تو ہم لوگ ٹھوڑا سیف رہیں پھر گاڑی میں گٹن گیا اور ہم لوگ جائیں گے سموک کے اندر سے میں گاڑی سموک میں روک دوں گا اور ہم وہاں سے گھر کے اندر کمپاؤنڈ میں گھش جائیں گے لیکن definitely وہاں پہ ہم لوگ ٹھوڑا سبر کریں گے کہ دیکھو کیسے بھی اگر بندیں ہیں تو اگدم سے مت گھش جاؤ ابھی زائر سی بات ہے وہ ڈبل سوڑی میں ہونے والے ہیں جس کا اوپر والی بیلڈنگ ہے لال بڑے والی بیلڈنگ میں ہونے والے ہیں تو پھر گاڑی میں ہم نے تھوڑا سے ویڈ کیا جب اندر ہوگئے ختم پھر میں نے نیڈنگ شروع کی اندر اور نیڈ کو کیا جب بلکل پھینکنا تھا اس طرم جا کے پھینکا اور پھر دوسری سائٹ سے نیڈ پھینکیں گے اب جب ان پر میں نیڈنگ کر رہا تھا یہ کافی لیک رینک ہے تو ان کی اکل بھی کافی کام کرتے ہیں یہ اوپر والا فلور چھوڑ کے نیچے والے فلور پہ آ چکے ہیں لیکن میں نے یہ والی گاڑی والے بندیں مار رکھے تھے پہلے تو میں ان کی لوٹ اٹھائی اور پھر نیڈ پھینکنا سٹارٹ کے جب مجھے آئیڈیا ہو نا کہ وہ نیچے ہیں پھر گلچ بھی ہوا تھا وہ بندہ میں نے گاڑ نہیں کیا پھر میں ایک نیڈ پھینک کیا اب ان کا ایک ایک ٹیم میٹ بچ ہے یہ دیکھو گا اس جواب ہونے کے لئے اوپر جائے گا یہ اوپر گئے تو وہ دیفنیٹلی یہاں بیٹھا ہوگا اور مجھے پیچھے شوٹ بھی پڑے تو میں نے یہاں پر نیڈ پھینک کیا اور دونوں یہ والے بندے ہو گئے ہمارے علاوہ چار اور بندے بچتے ہیں پھر اوپر جا کے ہم لوگ کریں گے لوٹ اور لوٹ کرنے کے بعد یہاں سے ہم لوگ باقی بندوں بندوں سے فائل لیں گے اور جو زون ہے گائز وہ بھی ہم سے دور چلا جائے گا تو فیلال تو نہیں گیا تھا یہاں پہ میٹی میٹ نے کو فینش کیا اب چار بندے بچتے ہیں درخت کے پیچھے بندے تھے میٹی میٹ کو مارک کر کے بتایا پیک لے کہ آلڑی میں وہاں پہ کھڑا ہو گئے کیونکہ اس بندے کو زون میں آنا ہے گائز اور پھر ہم ایم کر کے کھڑے تھے جیسے بھائی باہر نکلے اور پھر بھائی کو کریں گے سپارٹ ہو جائے ہیں پھر ہم بھائی کو ڈاؤن کریں تو جم کریں گے اپنے گھر سے اوکے بیستی سی ہو گئی یہاں سے جم پو آوکے ٹھیک ہے پھر جم کر کے میں سپارٹ کر رہا تھا گائز فیلال کو نظر نہیں آئے کیونکہ بھائی فیلال کے لئے اور پھر کھڑے ہوئے میں ٹی میٹ کو انہوں نے ڈاؤن کیا بھر ہم نے یہاں پہ فوراں سے کور دیا اگر ہمیں ملا چکرنے وینر اے ڈینر اے ڈینر اے ڈینر تو گائز ویڈیو کیسے لگی لائک سبسکرائب شیئر کر کے کومنٹس میں ضرور بتانا میری کوئی بھائی بھائی لگے تو معاف کر دینا اچھے لگے تو ایسی پیار دکھاتے رہنا اور سپورٹ کرتے رہنا انانیمس کی پبلک اور دعا میں یاد رکھنا گائز انسٹاگرام پر فالو کر دینا لنک نیچے دسکرپشن میں ہے پلیز پلیز سب جا کے فالو کر دینا ہمارے سیونٹی تھاؤزنڈ فیملی ہونے والی ہے باقی گاز انشاءاللہ ملیں گے نیکس ویڈیو میں کل اپنا بہت زیادہ خیال لکھنا دعا میں یاد رکھنا اللہ حافظ